مہراج کے تھانے جلے کے انترگت آنے والے اُللاس نگر علاقے میں ان دینوں اپیرات کا گراف بڑی تیجی سے بڑھ رہا ہے اور اسی کڑی میں اُللاس نگر کے کیم کرمانگ پانچ میں اس تھے تیک جنس گارمنٹ فیکٹری میں دو شاتر نیٹور لال گراہک بن کر پہنچے اور انہوں نے دکان میں پرویش کرتے ہی دکاندار کا دھیان بھٹکانے کے لیے ان سے کہا کہ کسی نے دکان کے باہر پڑی ان کی چپل گلی میں فیک دی ہے اتنا سنتے ہی دکاندار اپنی دکان سے نکل کر گلی کی طرف بھاگا اور اسی دوران کٹھی تھے دونوں نیٹور لالوں نے دکان کے گلے میں رکھی تقریباً ایک لاکھ چھی آسی ہزار روپے کی نقدی چورالی اور موقع سے فرار ہو گئے اس معاملے کی جانت میں جھٹی اُللاس نگر کی ہل لائن پولیس نے دن رات کی کڑی پرشنم کے بعد انفارمیشن نیٹور کی آدھار پر آخر کار دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا پیڑی دکاندار کا نام موہن وادوا ہے جن کے شکایت پر پولیس نے دونوں آروپیوں کو الگ الگ جگہوں سے گرفتار کیا ہے کتھت آروپیوں میں سے ایک کا نام ساحل ککریجہ تو دوسرے کا نام راجویر سنگھ لبانا ہے دونوں آروپیوں کو گرفتار کرنے کے بعد اُللاس نگر کی ہل لائن پولیس نے انہیں کورٹ پہ پیش کیا جہاں سے انہیں پولیس حراست میں رکھنے کا آدھیش ماننی نئے آدھیس نے دیا فیلحال اُللاس نگر کی ہل لائن پولیس گرفتار آروپیوں کا پورا اپرادک اتحاظ کھنگالنے میں جھوٹی ہے دنان سہا مارچ روزی ایک دکان درہیت مہن نامو لال وادوا یہ اینچہ دکانہ تون تے سوطہ تے جے دکانہ دستانا دکانہ ہمدے ایک ہیسے مالا تینی سانگیت لگی دکان درہیت لگی تومچے چپلا دور پڑھلے لیت بھگا تے جو چپلا بھگا لگیلے تینی دراؤر مدلے ایک لاکھ سانسے آزار روپے سوری کلی آنی تے پڑھون گیلے ہوتے تا ہاں آروپی ہمچہ ریکوارڈرچا آشا پرکارے گونڈے کرنے را آشلیاں ملے آنی تا مہیتی چا آشلیاں ملے ساہیل دایا لال ککرے جا آنی راجبیر سنگ راجو سنگ لبان ہی دون آروپی نا اٹک کرو تینچی او دیا پرین پوریس کسٹڑی گھیرنے تالی لائے آنی کیاش آشلیاں ملے تینچی او دیا پرین پوریس کسٹڑی گھیرنے تالی لائے آنی تے چونتا پاس